بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی مختصر سی ویڈیو ہے اس میں ہم دی سی ٹیسٹ آف انڈیکشن موٹر کے بارے میں پڑھیں گے اور پرائمیریلی اینڈ چپٹر پرابلم سیون پوائنٹ ون سال کریں گے تو دی سی ٹیسٹ کے کانسپٹ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتا ہیں یہ دیکھیں ہمیں یہ سٹیٹر ہے اور یہ روٹر ہے اور یہ ہمارا ایکویویلنٹ سائکٹ ہے یہ سائیڈ ہمارا سٹیٹر سائیڈ ہے یہ اور یہ اور یہ روٹر سائیڈ ہے تو اب اس کے ریزسٹنس ترسٹ کرنے کے لیے ریزسٹر روٹر ریزسٹنس یہ جو روٹر ریزسٹنس ہے آر ٹو پلیز این ایکسٹریم بلی کریٹیکل روال این اپریٹنگ دی انڈیکشن موٹر آر ٹو ڈیٹرمینز دی شیپ آف دی ٹارک سپیٹ کار تو یہ اس کے انپورٹنس اس لیے ہے کہ یہ سپیٹ ٹارک سپیٹ کارب کے شیپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لیے اس کو میجر کرنا ضروری ہے اس کو ناپنا ضروری ہے اب کوئی ڈائریکٹ میتھڈ نہیں ہے اس کو ناپنا کا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سٹینڈر موٹر ٹیسٹ کالل لاکڈ روٹر ٹیسٹ can be used to determine the total motor resistance تو یہ total resistance پہلے ہم معلوم کر لیتے ہیں by this test لاکڈ روٹر ٹیسٹ اس کے بعد ایک اور سمپل طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم صرف سٹیٹر resistance معلوم کر لیتے ہیں اب total میں سے سٹیٹر منس کر دیں گے to find the rotor resistance r2 accurately it is necessary to know r1 تو یہ ہم پتہ کر لیتے ہیں so that it can be subtracted from the total تو پھر یہ total میں سے r1 subtract کر کے ہم r2 نکال لیتے ہیں اب دو circuits ہیں depending on the connection یہ y connected سٹیٹر وائنڈنگ ہے اور یہ delta connected سٹیٹر وائنڈنگ ہے ایک voltage source variable voltage source دے دیتے ہیں current limiting register ہے ایک volt meter یہاں لگا دیا emitter یہاں لگا دیا ایک volt meter یہاں لگا دیا دونوں میں same circuit ہے صرف کرنا ہی ہوتا ہے to perform the test the current in the stator winding it adjusted to the rated value تو یہ اس source کو adjust کر لے ہیں یا current limiting register کو adjust کر کے یہ جو current ہے اس کو ہم adjust کرتے ہیں to the rated value جو سٹیٹر کی rated value ہے اس پہ adjust کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں voltage جو ہے اس کو ناب لیتے ہیں اور پھر simple v over i کر کے ہم یہ total resistance یہاں سے معلوم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک arm کے یعنی r1 r2 r3 یاد رہے کہ یہ 3 phase کے لیے 3 phase grid 3 windings دکھائے گا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ہمیں صرف ایک resistance پہ r1 نکالنا ہے ابھی question کہہ رہا ہے a dc test is performed on a 460 volt delta connected 100 hp induction motor اسے ہمیں ابھی ڈرج نہیں ہے ہم نے اس کو دیکھنا ویڈی سی جو وولٹ میٹر سے ناپاو 24 volt ہے اور ڈی سی 80 ایمپیر what is the stator resistance r1 آگے یہ پوچھتا why is this so تو اب چونکہ delta connected ہے تو ہم اس circuit کو use کریں گے اور یہاں پہ ہم نے یہ current اور وولٹ لکھ لیا اب اس circuit کو دیکھئے یہ دونوں series میں یہ یہاں پہ کسی کے ساتھ connected نہیں ہے تو ان دونوں کو ہم نے series میں کر لیا تو یہ ہو گیا 2 r1 اب 2 r1 parallel میں ہو گیا r1 کے تو total ہمیں یہ resistance سے جہاں سے parallel solve کر کے نکال لیں 2 r1 over 3 تو ہم equivalent circuit اس پہ 2 r1 over 3 آ گیا اب یہاں سے ہم اس کو solve کریں گے اس فامولے کو ہم use کریں گے تو v over i is the this resistance اس کے برابر ہونا چاہیے اور یہاں سے آپ cross multiply کر کے r1 کے value نکال لیں گے 0.45 ohm یہ اس کی resistance value ہے اب question میں جو دیا ہے white is so مجھ نہیں سمجھ میں آئے کی کیا اس کا مطب کہنا چاہ رہا ہے البتہ ڈیلٹا وائنڈنگ اور y وائنڈنگ میں اس کے resistance value میں تھوڑا سا فرق آئے گا ڈیلٹا کے case میں 0.45 وائی کے case میں 0.5 ہو جائے گا امید ہے آپ اس کو فالو کر پائے ہوں گی شکریہ موسیقی